اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوا آپ کا میزبان عصاف علی حال اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک عمران حان صاحب کی رائشگاہ کے باہر اور بالکل آپ کو تازہ اترین اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں کہ عمران حان صاحب کا جو جلسہ ہونا ہے ہفتے کے روز 25 تاریخ کو ہوگا اور 25 تاریخ سے 26 تاریخ کے درمیان جلسہ ہوگا اس کی درہ تفصیلات اگر آپ کو بتا دے تو پاکستان تحریک انصاف کا مدار پاکستان جلسے کا ماملہ جو تحریک انصاف ا اتوار کے روز ابھی میرے ساتھ مسرد جمشید شیبہ صاحب موجود ہے اسلام علیکم جلسے کی تفصیلات تھوڑی آ گیا ہے کہ 25 کو ہوگا افتاری کے بعد 26 کی سہری تک چلے گا تھوڑا تھا آپ عوام کو ذرا بریف کیجئے میں زندہ دلانے لاہور کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جلسہ آپ کا ہے آپ نے اس کو کامیاب بنانا ہے اور یہ جو گھبرایا ہوا ٹولہ ہے اس جلسے کو لے کر کے بڑا پریشان ہے تو ہم نے انشاءاللہ ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے برکت مہینے میں یہ جو فرسٹ ویکنڈ ہوگا اس میں انشاءاللہ اس میں ہم ذکر اذکار بھی کریں گے کیونکہ شام سے کارکنان ہوں گے وہاں پہ تراویہ بھی پڑھائی جائیں گی لیکن بقاعدہ جیسے ہی تراویہ نماز ختم ہوگی تو اس کا بقاعدہ آغاز ہوگا جس میں اور یہ ہماری جو پنجاب کا جو جنرل الیکشن ہے صبحی اسمبلی کے لیے اس کے لیے یہ جلسہ سنگے میل ثابت ہوگا یہ ہمارا کیمپین کا بڑا جلسہ ہوگا اس میں سارا خان صاحب اپنا لاحے عمل بھی دیں گے اور اس کا مین جو فوکس ہے وہ الیکشن کیمپین ہی ہے اور دوسرا میرا چیلنج بھی ہے چیلنج میرا یہ ہے کہ یہ روزانہ جو آپ پوری کی پوری نفریاں پوری فوج یہاں پہ آ جاتی ہے زفر موج اور کبھی آ جاتے رینجرز اور پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کون کون آتا ہے اب تو آپ کو پتہ ہے جو اسلامباد جوڈیشل کامپلیکس کے جو مناظر ہے اس میں تو کون 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 پتہ نہیں ہے اور وہ پتہ لگا رہی ہے وہاں ہم نے انشاءاللہ پکچرز اس کی شیئر کی ہوئی ہیں ابھی نتائج محصول ہو جائیں گے وید نیمز کے یہ کون کون تھے جو نامعلوم تھے لیکن چیلنج میرا یہ ہے کہ سارے مل کے نا آپ لوگ جتنے ہو تیرہ جماعتیں ہیں تیرہ جماعتوں کو لانے والے بھی بڑے سوپر پاور ہیں پاکستان کی سو کالڈ تو مل کے پلیز ایک جلسہ ضرور کریے گا ہمارا سیٹر ڈے کو ہے اگلے سیٹر ڈے کو کر لیں آٹھ دن کا ہم آپ کو مزید بلکہ آپ کو سولہ دن کا ٹائم تقریبا مل گیا پوری پی ڈی ایم کو اپل چیلنج دے رہی ہے میں وہ جو پلاسٹک سرجری کی دکان ہے جھوٹوں کی ملکہ اسے ہے میرا چیلنج کہ یہ جو جھوٹے جھوٹے پلانٹڈ قسم کے انٹرویو کرنے کی بجائے سویکی واش روم صاف کرنے کی بجائے تھوڑا سا سویکی سویکی قسم کا جلسہ کرو نا مینارے پاکستان میں اس کے بعد جلسہ گاہ کو صاف کرنا سو یہ میرا چیلنج ہے آپ کے پاس آپ نے گورنمنٹ مشینری بھی استعمال کرنی ہے گورنمنٹ مشینری کے ساتھ کر لو سارے گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بھر بھر کے بریانی کی پلیٹوں کے ساتھ آپ نے لے کے آنے اس کے ساتھ کر لو لیکن کرنا ضرور اور اگر نہ کر سکو نا تو سارے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مار جاؤ دوب کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور یہ اوپن چیلنج ہے کہ پی ٹی ایم اس قسم کا کچھ چھوٹا سا جلسہ بھی کر گئے یہ ہمارا مینارے پاکستان ہمیشہ اپنے ریکارڈ پچھلے توڑتا آیا ہے اور یہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ یہ عوام ان کو ایسے سرپرائز دے گی اور اس سے بھی بڑا سرپرائز ان کو الیکشن میں ملنا ہے جس کی وجہ سے یہ بیچارے گھبرا رہے ہیں رو رہے ہیں ہمارے گھروں پہ حملہ کر رہے ہیں ہمارے گیٹ توڑ رہے ہیں ہمارے گھروں پہ آپ کو پتہ خان صاحب کے گھر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا آج ہم نے ان تمام کریمینلز جو آفیسرز جن کا مقصد جرم کو روکنا ہے اور جو خود جرائم میں اور کوئی یہاں پہ ماشاءاللہ ٹی پارٹی کرنے آیا تھا ہمارے کتوں کے بسکٹ کھا گئے اور کوئی یہاں پہ آکے بوتلیں چوری کرنے آیا تھا چوروں کے سرغنہ کا جنہوں نے یہاں پہ آکے دھاوا بولا تھا آج ہم سارے ان کی شکلیں شکلوں کے ساتھ ٹویٹس کر رہے ہیں اور عوام کو میرا یہ میسیج ہے کہ ان تمام کی شکلیں وائرل کریں ہم ان کو بتائیں کہ تم نے کتنا شرمناک غیر آئینی قدم اٹھ کی کہ سارے ماسک پین کے آگئے اور اپنے جو نام لیبلز تھے وہ ہٹا کے آگئے لیکن ہمیں پتہ ہے آپ جتنے بھی نامعلوم بن جاؤ ہمیں سب معلوم ہوگا ہمیں گرفتار کرنے آیا تھے کیا معاملہ ہوا تھا ہاں وہ میرے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی آپ نے دیکھی نہیں سولینے مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے مشاورت ہوگی جلسے کے حوالے سے ہاں ہاں ابھی سٹارٹ ہوگی سٹارٹ ہوگی یا میں لیٹ ہو رہی ہوں میں لیٹ ہو رہی ہوں جلسے کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی کہ جو پچیس تاری کو افتاری کے بعد پی ٹی ای اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسہ سٹارٹ ہوگا افتاری کے بعد پچیس تاری کو پچیس مارچ کو عمران حان صاحب کی قیادت میں افتاری کے بعد جلسے کا آگاز کیا جائے گا اور صبح سہری تک یعنی اتوار کے روز اتوار کی صبح تک چھپیس مارچ تک یہ جلسہ چلے گا یعنی کہ پچیس تاری کو افتاری کے بعد جلسہ سٹارٹ ہوگا اور چھپیس تاری کو صبح کے سہری کے وقت جلسے کا احتتام ہوگا اور جلسے کا احتتام دعائے ہیر سے ہوگا پی ٹی ای پوری دعائے ہیر کروائے گی اور جیسا کہ مسرد جمشید چیما صاحبہ کا کہنا تھا کہ جلسے میں تراویہ بھی بڑھائی جائیں گی ذکر و اسکار بھی ہوگا اور ہر قسم کی اسلامی سرگرمیاں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی اور جلسے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ اوپن چیلنج دے رہی ہیں پوری پی ڈی ایم کو کہ ہمارے جلسے کے مقابلے کا ایک جلسہ پی ڈی ایم کروا کے دکھائے اور تمام حاصل کر ان کا مریم نواز صاحبہ کو اوپن چیلنج دیا ہے مسرد جمشید چیما صاحبہ نے اور اس کے علاوہ سنڈے پچیس تاری کو جلسے کا تمام تیاریاں ریڈی ہیں پی ڈی ایم کی اندر مشاورت جاری ہے سیاسی لیڈران اندر تشریف لے کے جاری ہے جیسا کہ ابھی آپ کو مسرد جمشید چیما صاحبہ نے بتایا وہ بھی لیٹ ہو رہی ہے اندر مشاورتی جلاس چل رہا ہے جس مشاورتی جلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تمام پی ڈی ای کے جتنے شہروں کے لیڈران ہیں ان سے مدد لی جائے گی تمام سے عوام بلائی جائے گی اور تمام انشاءاللہ پینڈال سجے گا جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ پچیس تاری کو پچیس مارچ کو افتاری کے بعد پی ڈی اپنی س پاکستان لاہور میں اسی کے ساتھ اپنے میزبان اور صاف علی حان کو شاہن منیر کے ساتھ زمان پارک لاہور سے اجازت دیجئے اللہ نکبال